بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم 26 فروری اور پاکستان میں پیر کی صبح آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور میرا تجزیہ آج بہت ساری امپورٹن خبریں ہیں اس لیے میں ایک ایک کر کے ان کا رن ڈاؤن دینے کے بجائے سیدھا ڈائریکٹ ہی ہم خبروں کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو ایک ایک کر کے وہ تمام امپورٹن خبریں اور ان کے اوپر اپنا تجزیہ دوں گا تو آتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف سب سے پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ اچھرا مارکیٹ میں آج ایک واقعہ ہوا جہاں ایک خاتون ایک کرتا پینا ہوا تھا جس کے اوپر کیلیگرافی لکھی ہوئی تھی کیلیگرافی مطلب وہ لکھا ہوا ایسے لگ رہا تھا جیسے ارابک لکھی ہو اور ہم ہمارے معاشرے میں جو ہم نے مذہبی ایکسٹریمزم کر دیا ہوا ہے اس سے ہر چیز جو عربی کی طرح مثلا عربی میں تو گانے بھی لکھے ہوتے ہیں عربی میں بدقسمتی سے عرب زبان میں گالیاں بھی لوگ اللو کا پتھا بھی کہتے ہیں کہ کتے کا لفظ بھی عربی کے اندر ظاہر ہے موجود ہے بلے کا لفظ بھی ہے بے غیرت کا لفظ بھی عربی میں موجود ہوگا تو عربی ایک زبان ہے لیکن کچھ بھی عربی میں لکھا ہو ہمارے لوگ اکثر اسے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ شاید قرآن کریم سے کوئی چیز ہے یا وہ کوئی ہماری مذہبی کوئی چیز ہے تو اس خاتون نے سعودی عرب کے بنے ہوئے ایک برینڈ کا کرتا پہنا ہوا تھا جس برینڈ کا نام غالبا تھا اگر میں غلط نہیں تو آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اس کا برینڈ نام تھا شالک ریاد شالک ریاد نامی برینڈ کا کرتا انہوں نے پہنا تھا کیلیگرافی ہوئی تھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کے اوپر جیسے ہمارے حروف تحجی ہیں یا ہماری اردو زبان میں آپ پتا ہے آپ کو کہا اللہ کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے اسی اردو زبان میں اور بہت کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے مطلب کہ وہ ایک زبان ہے اسی طریقے سے عربک بھی ایک زبان ہے لیکن ہمارے ہاں چودری نظام دین نے بار بار مذہبی جماعتوں کو اتنا استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے بھٹو کو گرانے کے لیے نو ستارہ بنائی گئی اس کے اندر مذہبی تنظیمیں تھی اس کے بعد چودری نظام دین نے نواز شریف کو بنایا اور اس کے ساتھ مذہبی جماعتوں کو لگایا دبارہ پیوز پارٹی کو گرانے کے لیے پھر جماعت اسلامی کو پہلے بہت کھڑا کیا گیا کراچی کے اندر اور پھر متحدہ قومی ایم کیو ایم ہے اس کو کھڑا کیا گیا جماعت اسلامی کے خلاف اسی طریقے سے اب آپ کو تحریک لبیک کا بھی ایک جو فنومنن ہے وہ نظر آتا ہے جب ہماری حکومت ہم واضح طور پر دیکھ سکتے تھے کہ جنرل باجوا اور ان کے ٹینٹیکلز اصل میں ان کو بار بار استعمال کرتے رہے تحریک لبیک کے ساتھ انہوں نے زیادتی بھی کی اور ان کو کھڑا بھی کیا ہر طرح کے کام دونوں طرف کھیلتے ہیں وہ تو مذہبی جماعتوں کو بار بار اپنے سیاسی مقاصد کے لیے چودری نظام دین استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اب پاکستان میں شعور کا عالم یہ ہے کہ زبان کو نہیں سمجھا جاتا مثلا میں اکثر ایک لفظ کہتا ہوں چودری نظام دین اور میں حیران ہوتا ہوں نیچے کومنٹ کے اندر لوگ لکھتے ہیں کہ دین کا لفظ جو ہے نا یہ آپ نہ لکھیں دین کا لفظ تو ہمارے مذہب کے ساتھ ہے آپ کوئی اور نام رکھ لیں اسے دین نہ آپ کہیں آپ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ دین مذہب کو کہتے ہیں عربی زبان میں اگر آپ ہندو مذہب کی بات کریں گے تو وہاں بھی دین کا لفظ آئے گا عربی زبان کے اندر جب آپ سکھ مذہب کی بات کریں گے تو اس میں بھی جو دین اور آگے سکھ کا لفظ آئے گا جیوڈیزم کی بات کریں گے کرسچینٹی کی بات کریں گے تو یہ مذہب ہے عربی ایک زبان ہے اس بات کو آپ سمجھئے اور عربی زبان کے اندر دین کا مطلب مذہب ہے جیسے ہمارے ہاں مذہب کو کہتے ہیں سکھزم ہے کوئی بندہ کرسچین ہے تو وہ اس کا مذہب ہے تو زبان کو زبان رہنے دیجئے قرآن کریم ہماری مطبر کتاب ہے جو اس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہمارے لئے مطبر ہیں ان کی نہ ہم توہین کر سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں اور جو بھی ہمارا مذہبی جتنا بھی لٹریچر ہے وہ ہمارے لئے بہت ہی محترم ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے کہ عربی زبان کے اندر گانے بھی لکھے جاتے ہیں عربی زبان میں فلمیں بھی بنتی ہیں لوگ جو عربی بولتے ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں عربی زبان میں گالی گلوچ بھی دیتے ہیں نہیں دینی چاہیے گالی گلوچ کسی کو بھی لیکن جو عربی بولتے ہیں وہ عربی میں ہی گالی گلوچ دیں گے وہ ساری باتیں عربی میں ہی کہیں گے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو اظہار محبت بھی ای لاب یو بھی عربی میں کہیں گے اگر نواز شریف وہاں پر لیڈر ہوتا اور گجناہ والا سعودی عرب میں ہوتا تو نواز شریف نے وہاں عربی میں ہی کہنا تھا کہ آئی لاب یو ڈو یو لاب می آئی لاب یو ٹو کہنے کی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہماری عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا اپنے حواس سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیلی گرافی مسلمانوں کا ایک آرٹ ہے ایک کرافٹ ہے اور وہ قرآن کریم بھی کیلی گرافی کے ساتھ لکھا جاتا ہے پینٹنگز بھی بنائی جاتی ہیں پویٹری بھی لکھی جاتی ہے اور جب اردو یا ٹرکش یا عربک کوئی بھی جو زبان ہے وہ استعمال ہوگی تو کیلی گرافی کسی بھی طرح سے استعمال ہو سکتی دیزائن کے لیے کسی بھی اور چیز کے لیے اور سعودی عرب اب کیا سعودی عرب کو بھی ہم سے مذہب کا اللہ بھی یا نے ان کو مذہب کا نمبردار بنایا ہوا ہے اور ان کے پاس خانہ کعبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی وہ وہاں تشریف لے کے آئے مطلب سعودی عرب سے مطبر تو اب مذہب ہمارا نہیں ہو جانا ہم ان کو بھی اب بدقسمتی سے ہم ان کو بھی اب سرٹیفیکیٹ دینا چاہتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سعودی برینڈ تھا شالک ریاد جن کی یہ اب اگر یہ توہین مذہب ہوتا تو کیا آپ بتائیں کہ سعودی عرب میں یہ کمیز بنتی اور وہاں پہنی جاتی اچھرا میں یہ واقعہ ہوا خاتون نے یہ خاتون کو بھی ویسے نہیں پہنا چاہیتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہمارے ہم لوگ سوچتے کم ہیں اور ایکشن پہلے لے لیتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ جی اس نے تو قرآن کریم اللہ کہ وہ عرب میں صرف کیلیگرافی لکھی ہوئی تھی قرآن کریم کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور لوگ وہاں کٹھے ہو گئے اس کے ساتھ ہی وہاں پر نکوی صابہ ایک ای ایس پی ہیں وہ تشریف لائیں یہ بہی ای ایس پی ہیں یاد رکھنا ہے آپ نے جنہوں نے وہ جو میڈم رولکس ہیں ان کے ساتھ مل کے عورتوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ خصوصا خواتین ورکرز کے ساتھ ظلم و زیادتی کے باب رکم کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جس دن حکومت آئی قانون کے مطابق ان تمام افسران کا احتصاب ہوگا ان کو بالکل احتصاب کیا جائے گا میری جماعت نہیں کرے گی تو میں اپنی جماعت کے جو ہے وہ وہ پروٹیسٹ کروں گا اور کھڑا ہوں گا اور ان کا احتصاب مانگوں گا ہر صورت جس طریقے سے انہوں نے عورتوں کی ان کے بچوں کی ان کے خاندانوں کی کماری ہماری بہنیں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں جالی جھوٹے مقدمے میں یہ افسر بھی جو ہیں یہ انہی کے ساتھ شامل تھی پہلے تو یہ آئیں حالانکہ جتنے لوگ وہاں کٹھے تھے اتنے لوگ تو کالی آپ نے ٹیکسلا میں ایک دیکھی تھی آپ نے تصویر کہ ٹیکسلا کے اندر کس طریقے سے بڑی ماں کو موہ پر تھپڑ مار رہی ہے پولیس اور آج وہاں پر جو ایس پی صاحبہ تھی ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے وہ کوئی ہندوستان کے اندر سے کسی کو بچا کے لارہی ہیں اور سان خطا ہوئے ہیں پورا فلمی سین بنایا میں یہ کروں گی سینے پہ ہاتھ رکھ رکھ کے وہ لوگوں کو اعتماد دلارہی تھی میں یہ کروں گی پورا فلمی سین کیونکہ اس ٹائم آئی جی صاحب فلمی ہیں وہ ٹک ٹاکر ہیں تو وہی ایس پی صاحبہ نے کیا پھر اس عورت کو چھپا کے وہاں سے نکالا اور یہ دکھایا کہ یہاں پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا اگر میں نہ آتی حالانکہ وہاں لیڈی پولیس ہوگی جتنے لوگ تھے اتنے لوگوں اس سے دس گناہ زیادہ لوگوں کو تو آپ لٹر مار کے روز بغا دیتے ہیں آنسو گیس مارتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں آپ نے کیا تو یہ جو وہاں دس بیس تیس لوگ تھے یہ آپ کو کیا کہتے تھے ان کو تو آپ نے ایسے ڈسپرز کر دینا تھا بارال وہاں پر ایک اپنا بنانے کے لیے کہ ہم نے دیکھیں کتنا بہادر کام کیا اور کیونکہ نکوی صاحبہ جو ہے وہ فاشزم میں انوالو ہیں تو جو بھی ٹاؤٹ جو قبیلہ تھا اس سارے نے ان کو پرموٹ کرنا شروع کیا پوسٹر گرل بن گئی کہ انہوں نے کتنی بہادری کی اور ساتھ اٹھو سو گیا سب کچھ تھانے لے جا کے بجائے اس کے کہ لوگوں کو اویرنس دیں وہاں پر دو تین مولوی صاحبان کو بٹھایا بجائے اس کے کہ کسی پڑے لکھے مولوی صاحب جیسے ہمارے پاکستان میں بہت سارے جامعہ نائمیاں ہے بہت سارے اور مراکز ہیں مذہب کے جہاں پر پڑے لکھے جہاں پر واقعی فقہ کی بات ہوتی ہے حدیث کی بات ہوتی پڑے لکھے عالم ہیں ان میں سے کسی کو کنسل کیا جاتا اور وہ ان علماء کو سمجھاتے یا مولوی صاحبان کو سمجھاتے کہ بھائی ایک زبان ہے کیلیگرافی ہے ایسے نہ کیجئے اس میں میوزک بھی ہو سکتا ہے شاعری بھی ہو سکتی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اب میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان میں کو موتبر یا پاک لفظ سمجھ لیں گے ایسا تو نہیں ہے یہ آپ کو تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی ہوگی بارال بجائے اس کے کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا انہوں نے اسی خاتون سے وہاں معافی مانگوائی اور وہ بچائری خاتون معافی مانگری ہے کہ جی یہ میں نے چیز پہن لی تو میں نے غلط کیا بجائے عوام کو ایڈوکیٹ کرنے کی پولیس نے پہلے وہاں پر ایک فلمی سین کریئٹ کیا اور اس کے بعد ایکسٹریمزم کو اور حبادی یہ کام کر کے اب کوئی بھی کسی کو پکڑے گا اور یہ کہے گا چلو پولیس کے سامنے اور وہاں پر معافی مانگو یہ ایک نیا کام شروع کر دیا اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ ہے کہ خرشید شاہ نے آج ایک بہت ہی امپورٹن کام کیا اور انہوں نے آج کنفیس کیا کہ ہم نے الیکشن جیتنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا حکومت سازی میں ہمارے ساتھ آنے سے خرشید شاہ نے کیا کہا سنیے تو آپ کے سامنے خرشید شاہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی سے یہ رابطہ کیا تھا یاد کیجئے جب پی ٹی آئی نے یہ بات کہی تو کہا گیا کہا آپ کو کس نے کہنا حکومت بنانے کے لیے آپ تو بنائی نہیں سکتے اب اگر عمران خان ایک کا ٹپیکل پولیٹیشن ہوتا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بناتا اس کے بعد اپنے کیسز ماف کرواتا جیل سے باہر آتا اپنے تمام لوگوں کو جیل سے باہر کرتے حکومت میں کھاتا پیتا لوٹتا چوری نظام دین کے ریموٹ کنٹرول پر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جس دن کے اوپر وہ تبلہ بجاتے اس دن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جیل میں رہوں گا لیکن اصول کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا جو وعدہ آپ سے میں نے کیا تھا وہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا تو عمران خان نے انکار کیا یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ آپ خودشیت چاہہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی امانداری کی بہادری کی عمران خان کے لالچی نہ ہونے کی مثال جو ہے وہ اب جو اس کی گارنٹی ہے ہم چلا سکتے ہیں ابھی ہم نے کوئی جی کے ساتھ سکتے بائدہ کیا ہے بغیر کسی لالچ بغیر کسی محصف کی وہ خرشید شاہ کا بیان دے رہا ہے اچھا جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں وہ ہے کرمانی صاحب کرمانی صاحب جو ہیں وہ بہتی متبر بڑے ہی قریبی نواز شریف کے ساتھی ہیں آصف کرمانی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ بننی نہیں تھی یہ زبردستی کی شادی چودی نظام دین نے کروائی ہے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کرائی ہے انہوں نے واضح طور پر یہ دھمکی دی ہے کہ اگر آپ یہ حکومت نہیں بنائیں گے تو پھر پنجاب کی بھی حکومت آپ کی چھین لی جائے گی جی ہاں یہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے آصف کرمانی صاحب نے کہ اگر نون لیگ نہ مانتی تو ان سے پنجاب کی حکومت بھی چھین لی جاتی اور یہ جیسے چھوٹے بچوں کو گھر کا بڑا کہتا ہے کہ خبردار میں ان دوسرے لفظوں میں ڈنڈا یا جوتا لے کے کہتا ہے کہ یہ کام کرو یہی بات انہوں نے کہی کیا کہا ذرا سنیے مختصر میں حکومتیں بنانے کو تو تیار تھے بڑی وہ خوشی منا رہے تھے لیکن وفاق میں کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں تھا تو ایک یہ ایسی گورنمنٹس لگ رہی تھی کہ چاروں صوبہ میں یا جیسے میں نے اپنا ٹویٹ کیا تھا کہ کوئی والدین جب نہیں بچے مان رہے ہوتے تو والدین پھر دباؤ ڈالتے ہیں اور پھر دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر نہیں مانو گے ہماری بات ہوں تمہیں اپنی جائداد سیاق کر دیں گے تو یہ سارا ایک میریج آف کمپرومائز یا کہلیں یا کنوینینس کہلیں جو بھی ہے تو وہ ہوئی ہے یا میریج اندر پریشر کہہ سکتے ہیں آپ نے خود سن لیا کہ آصف کرمانی نے سارا بھنڈا پھوڑ دیا ہے کہ یہ حکومت یہ جو تمام لوٹ مار کی گئی ہے منڈیٹ کی یہ چودی نظام دین نے کی ہے عوام کا منڈیٹ روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا حق چھیننے کے لیے چودی نظام دین نے یہ سارا کام کیا ہے اور زبردستی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت بنائی ہے یہ چودی نظام دین ہیں جنہوں نے عوام کا منڈیٹ نہیں مانا اور پاکستان تحریک انصاف سے سیٹیں چھینی اور انہیں حکومت بنانے کی اجازت نہیں دی اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ رکھنی ہے کہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا آمنہ جنجوہ صاحب عدالت میں گئی اپنے شوہر کے بارے میں یہ وہ آئرن لیڈی ہیں جو کئی دہائیوں سے اب اپنے شوہر کی تلاش میں ہیں جن کے شوہر کو لا پتہ کر دیا گیا تھا اور یہ نہیں پتا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں زندہ ہیں کس حال میں تو وہ ڈونٹی پھر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کلوزر کے لیے میرے کلوزر کے لیے میرے بچوں کے کلوزر کے لیے ہمیں بتا دیں اگر وہ فوت ہو چکے ہیں وفات پا چکے ہیں مار دیے گئے ہیں زندہ ہیں ہمیں پتہ لگے وہ لا پتہ ہیں ہمیں کلوزر دے دیں ہمارے دل کو سکون دے دیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ بتائیے کس کو پوچھیں یہ طرح پہلے سنیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں فیسفک چیز ہے تو ہم کر سکتے ہیں آپ کے اہم حکومت سے پوچھ سکتے ہیں مگر پرابلی کوئی مضبط جواب نہیں ملے گا بلکل میں یہ نہیں چاہ رہی کہ وہ وہی والی جو جس طرح آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں آپ کے باتے ہیں ہمیں پہ چھوڑ دیں باکی ہم کام کرنے تو اگر وہ دان نفذ کا ہوتی ہے گئے اگر وہ دان نفذ کا ہوتی ہے میلٹری سے ہی پوچھنا پڑے گا جیلیل آسکر منیر سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ کیا ہوا ہے میرے آسکر کو کہاں چل گئے اللہ اپنے نام لیا تو زمانے میں تو شاید سو میجر یہ بھی نہیں ہوں گے ایڈونٹ نویل کپٹن ہوں گے جی آپ نے سنا کازی صاحب نے ان سے پوچھا کہ بتائیے ہم کس سے پوچھیں تو انہوں نے کہا جی ملٹری سے پوچھ لیں آسکر منیر صاحب سے پوچھ لیں تو کازی صاحب نے ساتھی کر کے کہا آسکر منیر صاحب تو تاب میجر ہوں گے ہم اٹارنی جنرل سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا منافقت ہے کازی صاحب اٹارنی جنرل اس وقت اٹارنی جنرل تھے جب جنجوہ صاحب غائب ہوئے تھے کیا اس ٹائم اٹارنی جنرل صاحب اٹارنی جنرل تھے نہیں تھے نا تو پھر ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں اگر آپ جناب آسم منیر صاحب اس ٹائم آرمی چیف نہیں تھے تو اسی طریقے سے آپ آج کیوں فیصلے کر رہے ہیں جو پٹیشن آج سے پندرہ سال پہلے دائر ہوئی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں دس سال پانچ سال آپ تو اس ٹائم یہ آٹھ سال دس سال پہلے تو آپ جج بھی نہیں تھے سپریم کورٹ کے تو آپ کو کیس سننا چاہیے آپ کہیں وہ جو ریٹائر ہوئے تھے نا جلانی صاحب تصدق جلانی صاحب یہ ان کے زمانے میں فائل ہوئی تھی میں تب سپریم کورٹ کا جج نہیں تھا ان کو سنوائیں بھائی ایسا نہیں ہوتا جو ادارے کی اوپر بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ تب تھا کے نہیں تھا تو اٹارنی جنرل بھی تب اٹارنی جنرل نہیں تھے تو منافقت آج اشکار ہوئی ہے بہت کھل کر وہاں پر اچھا جی اگلی خبر بترین الیکشن کمیشن کی کارکردگی سترہ دن گزر گئے ابھی تک دھاندلی ہو رہی ہے ابھی تک دھاندلی جاری ہے ابھی تک بے شرمی جاری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان آج بھی دھاندلی کر رہا ہے سترہ دن گزرنے کے بعد بھی آج بھی نوٹیفکیشنز ہو رہے ہیں آج بھی تمام فورم فورٹی فائی فورٹی سیبن فورٹی سکس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے مہیا نہیں کیے نتائج اپنی ویب سائٹ پر ڈالنے تھے وہ نہیں ڈالے آج ایک تونسہ کا نوٹیفکیشن ہوا ہے اور پنجاب اسمبلی کا لیکن آپ سوچیں اس سے پہلے ہی سپیکر کا الیکشن بھی کروا دیا مطلب اسمبلی پوری نہیں ہوئی نوٹیفکیشن نہیں ہوئے لیکن چودہ نظام دین نے سبتین خان کے اوپر پریشر ڈال کے اور الیکشن کمیشن ہے ملے جلے طریقے سے وہاں پر سپیکر کے الیکشن بھی کروا دیا بھی چیف منسٹر کے بھی کروا دیا جیسا کہ آپ نے آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کی یہ کار کر دی ہے کہ سترہ دن گزرنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکے اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر ہے ہمارے پاس کشمیر کے بارے میں سینیٹر مشتاک جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ باجوہ صاحب نے منع کیا تھا کہ کشمیر کے اوپر بات نہیں کرنی خود سوچ لیں کہ یہ باجوہ صاحب ہمارے آرمی چیف تھے اور سینیٹر مشتاک یہ اب بات کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ہمیں منع کیا تھا کہ آپ نے کسی صورت بھی کشمیر کے اوپر بات نہیں کرنی آپ دوسروں کو باجوہ صاحب محب وطن اور غدار کے ٹائٹل دیتے رہیں آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کیا ہے جعوید چودری صاحب جو ہمیشہ سے کہتے رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ہے وہ بنیادی طور پر پیسے دے کر ٹویٹ کرواتی ہے پہلے یہ کہتے تھے اب جعوید چودری مان گئے ہیں کیونکہ تھکائی ہوئی تھی پیشی دفعہ عوام کی طرف سے جس یوت کو یہ بتمیز کہتے ہیں جب یہ جھوٹ بولتے ہیں تو یوت سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تھکائی کرتی ہے اپنا حق استعمال کرتی ہے جعوید چودری صاحب کی اکل اب ٹھکانے آگئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ واقعی یہ یہ پیسے نہیں دیا جاتے والنٹیئرز ہیں یہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں یہ اصل لوگ ہیں تو اسی طرح سے آپ تنقید کیا کریں بالکل آپ نے اخلاقیات کے اندر رہنا ہے قانون کے اندر رہنا لیکن دبا کر ان لوگوں کو تنقید کریں ایکسپوز کریں اب دیکھیں گے کہ اس کے بعد یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اسی طریقے سے ان کی ہوش جو ہے وہ ٹھکانے آ جاتی ہے اور یہ بالکل درست ہو جاتے ہیں نادرہ میں اسامیہ آئی ہیں جی نادرہ میں جو اسامیہ آئی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ریٹائیڈ فوجی افسران ہیں ان کو پریفر کیا جائے گا اور انٹیلیجنس کے اداروں سے لوگ اور ریٹائیڈ جو افسران ہیں فوج کے ان کو پریفر کیا جائے گا نادرہ میں نوکری دینے کے لیے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا جو پنجابی وی لاغ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے نون لیگ تقریباً ساری رشتے کروانے والی ماہی بنی ہوئی ہے رشتے کروانے والی ایک ماہی نے جال کیونکہ وہ پاکستان کے جو اسکری ادارے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی رشتے کروانے کے بہانے انفرمیشن جو ہے وہ لی جاری مبینہ طور پر اور اس کو شاید مبینہ طور پر کیا پتا کہ باہر بھی کہیں شیئر نہ کیا جا رہا ہو تو اس ویب سائٹ کو آخرکار بند کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جویل لطیف نے یہ بتا دیا کہ آٹھ تاریخ کو اصل الیکشن نہیں ہوئے نو کو ہوئے اور ہماری حکومت نو تاریخ کو جیتنے کی وجہ سے بنی اس سے بڑا دھاندلی کا الزام کوئی اور نہیں لگا سکتا جو جویل لطیف نے خود لگا دیا یہ دونوں ٹاپک رشتے کروانے والی نون لیگ جو مائی بنی ہوئی ہے اور دوسری طرف جو حکومت کا رشتہ ہے اسے آج کے پنجابی وی لاؤگ میں ہم نے ڈسکس کیا ہے دیکھئے اور انجوائے کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد